کیا آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ یعنی محرم سفر ربی الاول یہ سب جو اسلامی مہینہ ہے اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تو چلیے بنا وقت کو ضائع کی ہوئے شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یمن سے ایک شخص آیا اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو خط لکھتے ہیں اس میں آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے ہیں کہ یہ واقعہ فلا دن اور فلا سال کا ہے تاکہ اس واقعے کا پتہ چل سکے کہ وہ واقعہ کب گھٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کچھ بھی جواب نہیں دیا پھر وہ شخص اپنے گھر کو واپس چلا گیا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھے تو ان کو رہ رہ کر اس شخص کے بارے میں خیال آتا تھا جو اس نے سوال کیا تھا اس سوال کو لے کر وہ کافی پریشان ہوئے پھر آپ نے سارے صحابہ اور انصار اور مہاجرین کو جمع کیا جو لوگیں مکہ اور مدینہ والے تھے سارے لوگوں کو جمع کر کر ان کے سامنے وہ بات رکھی جو یمن سے آئے ہوئے شخص نے کہا تھا پھر ان سے ایک سوال کیا کہ واقعی ہمیں اسلامی تاریخ کا اسلامی ڈیٹ کا آغاز کرنا چاہیے اس کی شروعات کرنی چاہیے پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات کب اور کیسے کرنی چاہیے یہ سوال سنتے ہی محفل میں سنناٹا سچا گیا کسی کے موپر کوئی جواب نہیں تھا پھر اچانک ایک شخص کے طرف سے ہلکی سی آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت سے اسلامی تاریخ کی شروعات کرنی چاہیے پھر کسی شخص نے کہا کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا اس وقت سے اسلامی تاریخ کی شروعات کرنی چاہیے سب لوگوں نے الگ الگ جواب دیا پھر اچانک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آواز گونجتی ہے کہ اسلامی تاریخ کی شروعات اس وقت سے کرنی چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کیے تھے یعنی جب شرک اور کفر کے ظلم سے آپ باہر نکلے تھے اس ڈیٹھ سے اسلامی تاریخ کی شروعات کرنی چاہیے یہ مشورہ حضرت عمر کے علاوہ سارے صحابہ اکرام کو پسند آیا اور سب نے کہا کہ ہاں ہجرت کے ڈیٹھ سے ہی اسلامی تاریخ کی شروعات کرنی چاہیے اس طرح اسلامی تاریخ کی شروعات حجرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کے طرف حجرت کیا اس وقت سے یہ تاریخ شروع ہو گئی اب ایک سوال کو اور جان لیتے ہیں کہ اسلامی تاریخ اس کے علاوہ جو انگریزی تاریخ ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے جنرلیت دیکھا جائے تو دونوں مہینہ یا دونوں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اسلامی کلینڈر میں بھی بارہ مہینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انگریزی کلینڈر میں بھی بارہ مہینہ ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک چاند کے حساب سے چلتا ہے اور ایک سورج کے حساب سے چلتا ہے اسلامی مہینے کا تعیون چاند کے حساب سے ہوتا ہے یعنی چاند پرتھیوی کا چکر اگر انتیس دن میں مکمل کر لے تو وہ مہینہ انتیس دن کا کہلاتا ہے یا پھر کس کوئی مہینہ تیس دن کا بھی کہلائے جاتا ہے اس طرح جب بارہ مہینہ مکمل ہوتے ہیں جس میں ہمارا مقدس مہینہ رمضان آتا ہے اس کے علاوہ اسلامی مہینے کا سب سے مہینہ مہینہ محرم بھی آتا ہے اس کے علاوہ شب بارات جس مہینے میں آتا ہے وہ بھی مہینہ اسلامی مہینے کا ہے تو یہ سب مہینہ اسلامی مہینے میں آتا ہے اس طرح مل کر ایک سال جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ہجری سال کہلاتا ہے اس کو بعض لوگ اسلامی سال بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے یہ دو فرق اسلامی کلینڈر اور انگریزی کلینڈر میں سمجھ آ چکا ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نولیجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ